کسان بھائیو نمشکار آج کی اس ویڈیو پر ہم آپ کو دون کمپنی کا بائیو آر 303 کے بارے میں بتانے والے ہیں جو بائیو آر 303 آتا ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں کونٹینٹ کیا ہے اس کے علاوہ کون کون سی فصلوں پر ہم سپریک کر سکتے ہیں اور کون کون سی فصلوں پر یہ ہے کیٹو کو انسیکٹ کو کنٹرل کرتا ہے اس کا پرائیس کیا ہے دوز کیا ہے اور ہم کون کون سی دوائیوں کے ساتھ بائیو آر 303 کو مکس کر کے سپریک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں پرائیس کے لیے سمپون جانکاری کے لیے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھنا کیونکہ ایسی جانکاری آپ کو اور کہیں نہیں ملنے والی ہے چلیے شروع کرتے ہیں بائیو آر 303 ایک سمدری شیوال سے نیرمیت پرکرتک اتپاد ہے جو لیمنیری فرجاتی کے پودھوں سے نکالا گیا ہے ایک ترل اتپاد ہے اور یہ 100% اورگینک ہے بائیو آر 303 میں جو کونٹینٹ ہے نائٹو جن 2% فاسفورس 1% پوٹیسیم 3% اس کے علاوہ پلانٹ فیٹ 18% اور وارٹر منرلز اس میں ہیں وابن پرسنٹ وائیو آر ایک پرکار کا پرکرتک اتپاد ہے یا سمدری شیوال سے نیرمیت لیمنیری پرزاتی کے پودھوں سے نکالا گیا ہے ایک ترال لیکوٹ ہے جو وائیو آر 303 میں یہی کونٹینٹ ہے یا ہماری فسنوں پر فاسفورس پوٹیسیم نائٹو جن اور بھی ٹونک کا بھی کام کرتا ہے اور شانت ہی یہ ہے اور ورک کے شانت سانت یہ ہے کیٹ ناشک کا بھی کام کرتا ہے تو ایک پرکار کا وائیو آر کیٹ ناشک بھی ہے اور فرٹی لائجرز بھی ہے بائیو آر 303 انوکھا جیب اتپاد ہے یا کیٹ ناشک ٹونک اور خاد کا بھی کام کرتا ہے بات کرتے ہیں کون کونسی فسنوں پر ہم اس کا اسپری کر سکتے ہیں تو مرچ کی فسل، ٹماٹر، تربوج، کھربوج، کپاس، اس کے علاوہ سملا، سرسون، کریلا، بھنڈی، وربٹی، پیاج، لہسن، گو بھی، انگور اور ویگن کی فسل پر آپ اس کا اسپری کر سکتے ہیں ساتھ ہی ویجیٹیبل کروپ پر بھی آپ اس کا اسپری کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں انسیکٹ کنٹرول تو یہ کیٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور کافی اچھے ریزلٹ ہیں لیکن کون کون سے کیٹوں کی روک تھام کرتا ہے کرپیہ دھیان سے سنیے یا کیوال اور کیوال، تھرپس، مائٹ اور لیپ مائنر یا مرچ کی فسل پر تھرپس پر بہت اچھی لا زباب ریزلٹ ملتے ہیں اور جس فسل پر بھی تھرپس کا اٹیک ہے تو اس میں بائو آر تین سو تین کا آپ اسپری کر سکتے ہیں مائٹس اور لیپ مائنر ان کیٹوں کی کافی اچھے طریقے سے روک تھام کرتا ہے بات کرتے ہیں دوچ کے بارے میں تو آپ کو ایک ایکڑ میں دو سو سے دو سو پچاس ایم ایل ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی میں سپری کرنا چاہیے یعنی ایک لیٹر پانی میں ایک ایم ایل پندرہ لیٹر پانی میں آپ کو پندرہ سے بیس ایم ایل اور ایک ایک ایکڑ میں دو سو سے دو سو پچاس ایم ایل ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی میں مکس کر کے سپری کرنا چاہیے جانکاری ریپیٹ جرور کر رہے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ مرچ کی فصل پر تربوچ کی فصل پر تھرپس کے لیے بہت ہی اچھی اہدوا ہے بہت اچھے سے کام کرتی ہے بات کرتے ہیں اس کے پرائز کے بارے میں تو ایک لیٹر کا پرائز مارکیٹ میں بائیو آر تین سو تین لگ بھگ بائیس سو روپے کے آس پاس ہم کو اپلپ دھو جاتا ہے تھوڑا سا پرائز کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے بات کر لیتے ہیں کون کون سی کمبینیشن کے ساتھ آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو اس کو آپ پھنگی سائٹ کے ساتھ کیٹ ناسک کے ساتھ مکس تو کر سکتے ہیں لیکن ہو سکے تو جو بائیو آر تین سو تین آتا ہے یا ہے ایک پرکار کا پریک کرتی سمدری سیوال سے نیرمیت پریک کرتی کتھپاد ہے اورگینک پروڈکٹ ہے تو جیادہ بہتر ہے کہ آپ جیادہ سے جیادہ راسانک کے ساتھ جیادہ کومبینیشن کے ساتھ اس کا مصرم نہ ہی کریں تو جیادہ بہتر ہے یعنی اس کو سنگل جتنا آپ سنگل اس کو سپری کریں گے اتنے آپ کو اچھے ریزلٹ پر آپتھ ہوں گے جیادہ بہت جیادہ کیٹ ناسک کے ساتھ بہت جیادہ کیمیکل کے ساتھ مکس کر کے سپری نہ کریں یا ہے میری اوپینین پول ہے واقعی آپ پھنگی سائٹ کے ساتھ کیٹ ناسک کے ساتھ مکس کر کے سپری بھی کر سکتے ہیں وائیو آر تین سو تین کو ہم نے مرچ کی فصل پر تربوچ کی فصل پر اور ٹاماتر کی فصل پر اسپری کیا بہت ہی شاندار ہم کو ریزلٹ پر آپتھ ہوئے تھرپس پر کسان بھائیوں کے لیے تھوڑا سا دکت کی بات یہ ہے کہ جو بھائیو آر تین سو تین پروڈکٹ ہے یہ سبھی زگہ اویلیوال نہیں ہے تو ہو سکتے تو آپ آس پاس کی جو بڑی فرٹیلایجر سوپ ہیں آپ آس پاس پتا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مل جائے یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر شکتے ہیں دھنوات